بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسی کچھن اور میں اسلام آباس آج ہم ڈیسی کچھن میں بنائیں گے آلو والے ڈمبرانی اور بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی پیٹرین بنتی ہے بہت ہی سارت اکیسے بنے گی تو یہ کیسے بنے گی اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہنے لیے ہیں 700 گرام سوی چاوہ لیے سیلا اس کو دو گھنڈے پانی بھی بھگو گے رکھا اچھے سے اور یہ بھی کل نرم ہو چکے ہیں اس کو وائل کریں گے اور یہاں پہنے میں تین پاو آلو لیے ہیں ان کو دو کے بڑے سائز میں کار لیا ہے یہ تین نظر ٹماٹر دو کے کار لیے ہیں اور ایک پاو پیار زنے لیے ہیں پیار زیادہ لیے ہیں کیونکہ کوپ میں بنے گا تو وہ زیادہ سمال ہوں گے ان کو دو کے اچھے سے کار لیا ہے اور باقی چاوہ بائل کرنے کے لیے یہ کچھ ڈرائی مسائلہ چاہتے ہیں دیز پتے ہیں تو دھاچینی کا پیس ہے موٹی لچی ہے اور ناؤں گا کچھ تو باقی ادرگ لیسن ہری میویج کا فیس بنا کر رکھ لیا ہے سبس دھنیا ہے اور یہ کچھ پودینہ ہے اور دو ہری میر اچھے ہیں یہ مسائلہ پیکٹ والا جو بازار سے ملتا ہے نیشنل یہ شان والوں کا وہ ہے تھوڑا سا ایک شمچ ہے اور پیرا مسائلہ ایک شمچ ہے نمک کتنی ضرورت ہے وہ ہم نے لیا ہے وہ صاحب سے بتا دیں گا آپ کو انشاءاللہ اور باقی یہ علو بخارہ ہے اور یہ ساتھ میں ہلڈی ہے اور یہ ہاپ پیاری دئی ہے دوستو یہ ہنڈی کو میں نے دھو کہ اس میں پانی لے لیا ہے سارے تین لیٹر پانی ہے اور پانی زیادہ لیا ہے کیونکہ پانی ہم نے بعد میں نکال دینا ہے تو اس میں چاہول پول کریں گے تو دوستو باقی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریقیسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر بھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو فیس کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری جتنی ویڈیو سے آنے والی نہیں ہے وہ انشاءال آپ کا ٹائم سے پہنچ دیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چولر میں نے چلا لیا ہے پانی میں نے چولر پر چلا دیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گا نمک یہ دمک دالوں گے میں دو چمچ یہ ٹوئی سپون ہے اور پانی بوائل ہو گا اس پر چاہول شامل کریں گے سا سپن میں شامل کروں گا دو پتے ایک عدد داچیننگا پیس ہے اور الہچی ہے بڑی والی اس کو میں نے سنٹر سے کٹ لیا ہے درمین سے اور یہ چاہ سے پانچ لاؤں گے اس میں دو در سپن کے لیچے درمین سے اس کو میں نے کٹ لگا دیئے اور تھوڑا سا اس میں میں نے زیرا شامل کرنا ہے یہ جب شامل کریں گے تو یہ جب شامل کریں گے تو یہ جب شامل کریں گے بہت ہی مزے گا اور بہت اچھی چیز کا اچھا ملے گا پانی کریں گے پانی کریں گے پانی کریں گے اب دن کے لے ہنٹ ہوا ساں گے یہاں پہ میں نے ہڈی لیا ہے اس میں گھی شامل کریں گے دوستو یہاں پہ گھی شامل ہو گئے ہیں اب اس کے اندر شامل کریں گے ابeta بسم اللہ حیολہ علیہ ونت کریں گے اور پیاز کو ہم کریں گے اچھے سے براؤن پیاز جو براؤن ہو گئے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا میں نے ڈال کر رکھا ہے کیونکہ یہ جو جانی ہوتی ہے اس میں مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے ڈال کر رکھا تو یہاں پہ اچھا لیسن کا پیاز شامل کریں گے تو یہاں پہ پانی ہے اور چاول کو بھائن ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے لئے بند کر دیں گے باقی ہم یہاں پر جو مسال ہم نے بنانا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ملک ہے کہ وہ لسم کا پیسٹ ہے وہ بہن ہے اس میں شامل کریں گے ہم تماماٹر تماماٹر کو اچھی پیسٹ کریں گے ملک ہے کہ وہ بہن ہے ماشاءاللہ چاوال جو بہن ہے انشاءاللہ چاوال جو بہن ہے اس کو پانی اس کا نکال دیں گے تو چاوال جو بہن میں نکال دیں گے اسے بھی چھوڑ دیں گے یہاں ہم شامل کریں گے اس نے علو بکھارا میں نے دو کے رکھاتا ہے اچھے سے یہاں میں شامل کریں گے بھی چھوڑے گھلٹی کشک دنیاں گھوٹا ہوا یہ سب کھوڑا مسالہ ہے آپ نے جانے درانی کا باہر بھی جو پیکٹ والا ملتا ہے اس میں شامل کریں گے کہ وہ مسالہ بھی ہے اور اس کو اچھے سی مکس کریں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے نمک یہ ٹاماتر تھوڑے سے ہیں بھی کچھے لیکن یہ جانبوچ کے نیل کو سوٹ کیا زیادہ کیونکہ جو بھرانی ہے اس کا جو مسال ہوتا ہے یہ ٹاماتر وغیرہ پر اس میں کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں تو اس میں شامل کر دیں آلو میں نے بڑے سائز کے کاٹے ہیں تو آپ کو جیسے پسان لیں وہ اپنے ساپ سب دیکھ رہے ہیں چھوٹے کاٹ لیں چھوٹے کاٹ لیں تو بھرانی میں یہ مزہ دیتے ہیں بڑے آلو اب اس کو ڈکن بند کر دیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اس کا پانی وہ ہم نکال دیں گے تو اس کے بعد اس کا باقی بہت سے سٹارٹ کریں گے چھوٹے کو بند کر دیں گے یہاں پہ شامل کریں اس میں ہمزائی اور دہی کا پانی اس کو اچھے سے خوش کریں گے دہی کا پانی اس کو اچھے سے خوش کریں گے دہی کا پانی خوش کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کا ڈکن بند کر دیں گے کھوٹے پانی اس کو اچھے سے رکھتے ہیں ہمیں گے کورما ہم نے بنا لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے چھوٹے بند کر دیں گے یہاں پہ جائے گا سرطنیا اور اس میں کچھ ٹکڑے ہیں پودینے کے تو یہ ماشاءاللہ جو اس کے خوشبہ آئے گی نچاواللہ میں خود مزیدہ خوشبہ آئے گی تو دوستو ہم نے دم اس کا لگا دیا ہے ایک ہی تیہ لگی ہے یہ کچھ پیاز میں نے نکال لیے تھے یہ تھوڑا سا سبت بنی ہے یہاں بھی شامل کر دیں اوپر ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے یہ کلر جو لب بنا کے رکھا تھا گرم پانی میں بسم اللہ الرحمن یہاں چاول کو بیسمنٹ کے لئے دام کر دیں گے اور بیسمنٹ چولہ میں نے ہلکا سا جلا دیا ہے تاکہ جو چاول تھوڑے بہت کچھے ہیں جو ایک کدھکنی رہ گی تھی وہ بھی پک جائیں گے اس میں اور آلو ہلکے سے جو ہے نا وہ مزید نرم ہو جائیں گے سوپٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بلتے ہیں بیسمنٹ کے بعد بیسمنٹ ہو چکے ہیں اور چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اب دام کو ہم چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو دام ہیں وہ بلکل تیارے اور ماشاءاللہ چاول جو بہت مزے کی بند کریں گے کچھ بھی بہت پیاری ہے ہمارے جو ماشاءاللہ بیرانی ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور بہت مزے کی بنی ہے اور چاول بھی ماشاءاللہ جو بلکل دیکھیں اب اس کو نکالیں گے کہ ڈیش میں اور آپ کو دکھاکے ہیں بیرانی ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے علو علی بہت آسان ہے اور بہت جیسٹی ہے بسم اللہ الرحمن 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 تو اس کو ہم نے نکال لیا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی چاول بنے ہیں بہت مزے کی بنی ہے بہت آسان طریقے سے بنی ہے اور چکن مگر نہیں ہوتا ہے گوشنی ہوتا تو آلو کے ساتھ اس کو آپ بنا سکتے ہیں وہی طریقہ وہی چیز ہے باقی اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ نہیں کی مسارہ جائفہ جاواتری بادان کے پھول نیبو ہیں یہ چیزیں آپ ایڈ کھا سکتے ہیں زیادہ سپائسی بنانا ہے تو اگر سادہ کھانا ہے تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بہت مزے کی بنے گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں اور پہلا ہی کے لئے دوسرے پرسکے میں دیکھیں کہ ہمیں جتنی ویڈیو سے آپ تر ٹائم سے پہنچ سکیں اپنا بہت سارا شاہر رکھیں حسن عباس کو اجازت دیں اللہ حافظ